بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ بھی رب کی باتوں کا انکار کرے ان کے لئے بھی دوزق کا عذاب ہے جو لوگ اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے ہیں ان کے لئے گناہوں کی بخشش اور بڑا انام ہیں اللہ سے ڈرو وہ کھلی اور ڈھکی سب باتیں جانتا ہے اگر سرکشی کروگے اور حق بات ٹھکراؤگے تو خود نقصان اٹھاؤگے یاد رکھو جو سر اٹھا کر اور دیکھ بھال کر ٹھیک سیدھی راہ چل رہے ہو وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو سر جھکا ہے جدھر رخ ادھر چل پڑے اللہ نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے اور دل بھی دیا ہے ان سے کام لو اور ان کی ناقدری نہ کرو اللہ نہائیت مہربان ہے اس پر ایمان لاؤ اسی پر بھرو سرکھو اللہ کے ناراضگی سے بچو اس کی فرما بردار بن جاؤ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں زلت پسند ہیں اشارے باز ہیں کردار سے خالی ہیں کنجوس ہیں حدوں کو لانگ جاتے ہیں دوسروں کا حق مارتے ہیں دل کے سخت ہیں اور مال و اولاد کے گھمند میں گرفتار ہیں ایسے لوگوں سے دور رہو آخرت کے عذاب سے ڈرو پشلی قوموں کے انجام سے سبق لو اور اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرو اللہ کی نصیحتوں سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جسے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر ہو اپنا طریقہ درست کر لو بہت خطرناک عذاب ہے ان کے لئے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے غریبوں کو کھانا کھلانے پر اکساتے نہیں اور ہر وقت گناہوں کی چکر میں رہتے ہیں قیامت کی حولناکی سے ڈرو قیامت کے دن ہر مجرم چاہے گا کہ اس کے بیٹے اس کی بیوی اس کے بھائی اور اس کے خاندان والے سب اس کی جگہ جہنم میں ڈال دیے جائیں اور وہ بچ جائے بڑی عزت کے ساتھ جنت میں وے لوگ رہیں گے جو پاوندی سے نماز پڑھتے ہیں اپنے مالوں میں سے ضرورت مندوں اور محروموں کا حق ادا کرتے ہیں حساب کے دن کو سچ مانتے ہیں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں حدود کا خیال رکھتے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے اہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اپنی گواہی ادا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کے تقاضے پورے کرتے ہیں نبی تمہارا خیر خواہ ہے وہ تمہیں برے انجام سے خبردار کرتا ہے نبی کی بات مانو اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ناراضگی سے بچو حق قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو زد اور ہٹ دھرمی میں اندھی نہ ہو جاؤ نوح کو دیکھو رات دن لوگوں کو پکارتے رہے اعلانیاں بھی پکارا اور تنہائی میں بھی سمجھایا اور طرح طرح سے سمجھایا کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو وہ تمہیں بہت نوازے گا مگر لوگوں کی ہٹ دھرمی دیکھو کہ نبی کی دعوت سے بھاگتے کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور کپڑے لپیٹ لیتے نبی کی نافرمانی کرتے اور شیطانوں کے اندھی اطاعت کرتے نبی کے خلاف چالے چلتے اور لوگوں میں گمراہیاں پھیلاتے رب کے فرما بردار بن جاؤ یہ تمہاری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ ہوگا سیدھی راستے پر چلو اللہ اپنے فضل سے تمہیں نوازے گا رب کی نصیحتوں سے موہ نہ مڑو اور نہ اللہ سخت سزا دے گا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اللہ کا پیغام خود بھی سنو اور دوسروں کو بھی سناؤ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرو تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری آنے والی ہے دن میں دین کی خاطر دور دھوپ کرو اور رات میں لمبا قیام کرو رات کا وقت رونے گڑ گڑانے کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے اپنے رب کے نام کا خوب ذکر کرو اور اس کی طرف یکسو ہو جاؤ اسی کو اپنا کارساز سمجھو لوگوں کی باتوں پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے بچ نکلو اللہ کی مہربانیوں کو یاد کرو خوب خوب قرآن پڑھو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اللہ کو نہائیت خوشدیلی سے قرض دو اور اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہو اٹھو لوگوں کو خبردار کرو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اپنے دامن کو پاک رکھو مایوسی سے دور رہو دعوتی جد و جہد جاری رکھو اپنے رب کی راہ میں ثابت قدم رہو قیامت کے دن کی فکر کرو وہ بہت سخت دن ہوگا آخرت کی فکر کرو جہنم میں وہ مجرم لوگ ڈالے جائیں گے جو نماز نہیں پڑتے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے بے سر پیر کی باتیں بناتے ہیں حساب کی دن کو جھٹلاتے ہیں نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے ہیں اور آخرت کی پوچھتا سے درتے نہیں اللہ کی کتاب نصیحت اور یادیہانی کی کتاب ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اللہ سے رشتہ جوڑو اللہ ہی اس کا اہل ہے اور اس کے ناراضگی سے بچ جاؤ اور اللہ ہی اس کا اہل ہے کہ جو اس کے ناراضگی سے بچا اس کے وہ مغفرت فرما دے قیامت کے دن کی فکر کرو تمہارا ضمیر ملامت کرے تو اس کے آواز پر کان دھرو برائیوں کا خیال آئے تو خود اپنے آپ سے شرم کرو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو پھر بہانے تراش کر خود کو دھوکہ نہ دو اس دن سے ڈرو جب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور سارا کیا دھرا سامنے آ جائے گا کیوں اللہ کے وعدے کو جھٹلاتے ہو نماز نہیں پڑتے ہو اللہ کی ہدایت سے مو مڑتے ہو اپنے لئے حسرتوں کا انتظام تو تم خود کر رہے ہو اگر تم یہ سمجھ بیٹے ہو کہ تم سے حساب نہیں لیا جائے گا اور تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو تم بڑے دھوکے میں ہو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اللہ کے اس احسان کی قدر کرو اور نہ شکری نہ کرو وفاداری کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کرو اللہ کے وفادار بندے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں قیامت کے حولناک دن سے ڈرتے ہیں اپنے پسندیدہ کھانے مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور صرف اللہ کے خوشی کے لئے کھلاتے ہیں نیکی کے کام کرتے ہوئے بھی قیامت کے خوف سے کابتے رہتے ہیں دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خوب دور دھوپ کرتے ہیں اللہ کے یہاں ان کے دور دھوپ کی ناقدری نہیں ہوگی اللہ نے یہ قرآن بڑے احتمام سے اتا رہا ہے اس کی قدر کرو دین پر جمع رہو اور کسی بد کردار اور ناشکری کی بات کو وزن نہ دو صبح شام اپنے رب کو یاد کرو رات میں اس کے سامنے سجدے کرو اور دیر رات تک اس کی حمد و تصبیح کرو یہ کوئی دائنہی نہیں ہے کہ اپنی ساری دلچسپیاں اسی دنیا میں لگا دو اور آنے والے دن کو بالکل فراموش کر دو جو نہائیت کٹھن دن ہوگا اللہ کی یہ کتاب بہترین نصیحت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کی راہ اختیار کرو اللہ کی رحمت کے طلبگار بنو اور ظلم کے راستے سے بہت دور رہو اللہ کی کتاب کو جھٹلانا اور مجرموں کے طریقوں پر چلنا سراسر تباہی کا راستہ ہے اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کو خوش کرنے والے اچھے سے اچھے کام کرو کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں موسیقی